بسم اللہ الرحمن الرحیم اس مقصر سبرک کے بعد ناظرین آپ کے ساتھ دوبارہ اس پروگرام میں آمد شہر الحسین کے جو احترامات ہیں اس کا ذکر ہو رہا ہے کہ اس شہر الحسین کی خورمت ہے وہ حرمت جس کا قرآن میں بھی ذکر ہے اور اس حرمت کو برقرار رکھنے کے لیے وہ تمام چیزیں جو آئیمال احمد السلام انجام دیتے تھے اس کو فالو کرتے ہوئے اگر ہم نے اس باب استجابت اور باب سعادت اور باب قبولیت اور باب نجات میں داخل ہونا ہے یہ سارے ابواب کھلتے ہیں جب انسان مجلس کے اندر ہوتا ہے ایسے تو نہیں کہا گیا کہ امام جعفر صادی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو مجلس امام حسین علیہ السلام کی صف پر بیٹھنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ ان فائزون میں سے ہوتے ہیں جن کے لیے دعا مستجاب ہوتی ہے اب اگر اس مقام پر جہاں مؤمنین مرکز نگاہ آئیمہ ہوتے ہیں وہاں پر بھی اپنے دامن کو خالی اٹھا کر لے آئیں گے تو پھر ہم لوگوں میں کمی ہوگی ہم لوگوں میں کوتحی ہوگی صف حسین مجلس حسین کہیں پر بھی ہے گویا قبہ امام حسین میں ہے گویا مطاف میں ہے گویا مشہر الحرام میں ہے گویا حجر اسماعیل میں ہے گویا یعنی بقائدہ سے یہ حدیث ترچہ ہے مجلس حسین میں بیٹھنا یعنی آب حیات کیونکہ یہ بات تو صرف امام حسین علیہ السلام نے سمجھائی ہے کہ اصل زندگی کسے کہتے ہیں اور موت کیا ہے جو اس دین پر جس پر پیدا کیا گیا ہے اس کی سمجھ کے ساتھ فہم کے ساتھ اس وارث دین کو اپنے دل میں لے کر اپنے عمل اپنی سوچ اپنے دنیا اپنے رشتے اپنے پیمان اپنے وعدے اپنے حدے اپنی محبتیں اپنے جذبات میں لے کر چلتا ہے وہی انسان اس زندہ میں شامل ہونا شروع ہوئی جاتا ہے من عمل صالح من دغر او انتا فلا نحیینہو حیوچن چھئی بچن اللہ اکبر یہ وہ بیسٹ عمل ہے جس کے لیے چل کر آنے والا اس باب رحمت میں داخل ہو جاتا ہے جہاں پر بیٹھتے ہی ذکر امام حسین علیہ السلام جیسے شروع ہوا گناہوں کی بکشش جو ہے وہ گناہ گرنا شروع ہو جاتے ہیں انسان کی اس کا سفر پاکیزگی کی طرف شروع ہو جاتا ہے پاک لوگوں کا وکر ہمیں بڑا گیرفل رہنا ہے کہ اس مہینے میں گناہ سرزد نہ ہو ہم سے ایک بہت ہی اس حدیث کے ساتھ ساتھ کے امام حسین علیہ السلام جو ہے ان کا دشمن بہشت کی خوشبو بھی نہیں پاسکے گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب زمین و آسمان کی زینت اس کا حسن حسن کو حسن یہ امام حسین علیہ السلام سے ملا ہے اور پھر حب الحسین مقنونت علی قلوب المؤمنین اور یہ حدیث کے ساتھ ساتھ یعنی اگر میں اس حدیث کا تیتما کروں جس میں رسول خدا فرماتے ہیں تو پھر جو بیوٹی آف دے ورڈ ہیں وہ امام حسین علیہ السلام ہے تو اگر ہمارے دل میں امام حسین علیہ السلام ہوں گے تو اس کا مطلب ہے زمین و آسمان کا حسن ہمارے اندر آ جائے گا زمین و آسمان کی خوبصورتی انسان کے اندر آ جائے گی وہ کردار کی خوبصورتی آ جائے گی اعمال کی خوبصورتی آ جائے گی زبان کی سچائی آ جائے گی نگاہ کی پاکیزگی آ جائے گی گناہوں سے دور رہنا آٹومٹیکلی انسان کے دل کے اندر داخل ہو جائے گا جس دل میں امام حسین رہتے ہوں کیسے ہو سکتا ہے کہ انسان گناہ کرے گا کیسے ہو سکتا ہے کہ جس دل میں امام حسین رہتے ہوں وہ دل اپنے آپ کو دنیا میں کچھ سمجھے یعنی یہاں پر ایک استاد محسرم بہت ہی بہترین واقعہ جو ہے بتاتے ہیں کہ چالیس سال جو حاج آغا مولوی ہیں انہوں نے سعی کی اور ان کے دوستانوں سے آغای محمد جو کہ دس سال مطلب وہ نجف میں رہتے ہیں اور بارہا جو ہے حضور امام زمان کے حضور جو ہے نا ان کو مشرف ہو چکے تھے ان کے حضور سے تو بہت بڑے بذرگان نجف میں سے ہیں جو آغای محمد ہیں تو ایک مرتبہ جو حاج آغای مولوی تھے انہوں نے ان سے کہا آغای محمد سے کہ بہت اصرار کیا کہ اب کبھی تم اس ان کی حضور سے اگر مشرف ہو یہ تشرف تمہیں ملے تو بڑا اصرار انہوں نے کیا ہے تو ایک بات مولا سے پوچھنا مولا سے ایک بات پوچھنا امام زمان سے پوچھنا کہ مولوی یہ کہتا ہے کہ میرے اندر کون ساہ صاحب ہے کہ من از چہل سال دورمی کھشم چالیس سال سے میں کوشش کر رہا ہوں مشرف ہونے کے اس شرف کو پانے کے لیکن ایسا نہیں ہوسکا تو حاج آغا محمد جو تھے یہ مسجد میں سو رہے تھے تو حضرت بخیت اللہ حضرت اللہ حضرت اللہ حضرت شریف آپ تشریف لاتے ہیں اور اپنے ہلکا سا حاج آغا محمد کے ساتھ لک کر گدرتے ہیں اور کہتے ہیں حاج آغا آغا محمد اٹھو اس سے کہو جا کر کہ تم جو بھی کرتے ہو بہت اچھا ہے تم جو بھی انجام دیتے ہو وہ اچھا ہے مگر کیا ہے کبھی کبھی تمہارے دل میں یہ خیال آ جاتا ہے کہ تم کچھ ہو یعنی وجود کی اندر اپنے کچھ ہونے کا احساس ہوتا ہے اور یہ چیز امام سے تھوڑا تجھے دور رکھتی ہے اللہ اکبر اس بورڈر لائن کو محرم الحرام میں ہمیں سوچنا ہے ایسا نہ ہو کہ مجلس کی صفوں میں ازاداری کی صفوں میں ہم کوئی ایسی بے احترامی انجام دے دیں جس سے جو ہستیاں باقران مجلس میں آتی ہیں ان کی ان کی بارگاہ سے ہم دور ہو جائیں ہم متوسل نہ ہو سکیں ہماری دعا ان تک نہ پہن سکیں ہمارے آنسون تک نہ پہن سکیں کوئی چیز ہماری اس میں رکاوٹ بن جائے تو سب سے زیادہ جو چیز ہے شہر الحسین علیہ السلام میں ماہ امام حسین علیہ السلام میں ماہ ازاداری میں ماہ شہادت میں یہ جناب زینب کا مہینہ بھی ہے امام حسین علیہ السلام کا مہینہ بھی ہے آئمہ کا ہے سوگواری کا ہے عشقباری کا ہے عزاداری کا ہے نوحہ خانی کا ہے سوز خانی کا ہے اس میں جتنی بھی محبتیں اور اس احترام کے ساتھ کہ گناہ سرزد نہ ہو ہم سے گناہ سرزد نہ ہو یہ وہ چیزیں ہیں جن کا ہمیں اس مہینے میں خیال رکھنا ہے امام اپنے تمام جو معاملات ہیں ان میں یہ تاقید فرماتے ہیں اپنے لوگوں سے کہ ہم عشق امام میں ان آداب کو جو معرفت کی طرف لے کر جاتے ہیں جو خوشنودی یہ قلب امام کا باعث بنتے ہیں ان کو ضرور اپنے دن مد نظر رکھیں ایسا نہ ہو کہ ہم ہماری عزاداری تیڈیشنل ہو کلچرل ہو ہاں ہم نے جانا ہے ہم نے یہ کرنا اور اس کے بعد یہاں بیٹھے غم کی صف پہ اور ابھی ہم نے عزاداری اور وہی بیٹھ کر ہم کہکہ ہی لگا لیں یہ آدابے آدابے صف کے خلاف تھوڑا وقت گزرنے دیجئے ہو سکتا ہے ہم اس غم سے فوراں باہر آ جائیں لیکن ہو سکتا ہے ہستیاں وہاں تشریف فرما ہو بہت ساری روایات میں بنتا ہے کہ جب جس مجلس میں ذکر رخصتی امام صلی اللہ علیہ وسلم ہوتا ہے جس میں وہ چاہے مدینے سے رخصتی ہو یا قربلہ کی ویدان سے جس میں ذکر شہادت جناب علیہ قبر ہوتا ہے سیدہ پاک دیر تک اس مجلس میں بیٹھ کر گریہ فرماتی ہے تو ہمیں ان آداب کو بھی اپنے ذہن میں رکھنا ہے کہ کوئی ماں اتنی جلدی اپنے بچے کے غم سے باہر نہیں آ سکتی ہے ہم نے تشنہ اللہ بھی کوئی آد رکھنا ہے اور امام جعفر صلی اللہ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ان کے زمانوں میں بھی ایسا ہوتا تھا کہ اور کہا گیا سفارش کی گئی کہ جب ہم اپنے محول کو اس طرح کا ملے آنے جیس سے آپ پوشی کریں سیاہ لباس پہنے گھر میں سے آپ پوشی کریں بچوں کو الگ بیٹھ کر سمجھائیں سوچنے کا موقع دیں ان کی ان کے لیے اس طرح کے جو ہے محول ایسا ان کو فراہم کریں اور پھر یہ بھی مولا نے فرمایا کہ جب آشور کا دن ہو تو اثر اور زہر کے درمیان میں ماں سے بچے جدا کر دیے جائیں کیونکہ تاکہ وہ احساس شدت سے ہو سکے جو آشور کے دن ماں سے بچوں کی جدا ہونے کا تھا اور اس کو بھرپور پرسا جو ہے وہ مولا کی بارگاہ میں ہم دے سکے کہاں ماں سے تھوڑی دیر کے لیے بچوں کو کر دی چھوٹے بچوں کو الگ کر دیجئے تاکہ جب بچے ماں سے جدا ہوں بچوں کا گریہ بھی بلند ہو اور جو ماں دور بیٹھے اپنے بچوں کو دیکھے تو ان کا گریہ بھی بلند ہو اور اس گریہ میں پھر ان ماں کو پرسا دیا جائے ان ماں کو یاد کیا جائے اور ان بچوں کو جو کربلا کے میدان میں اسی طرح اپنے بچے اپنی ماں سے اور ماں اپنے بچوں سے دور ہوں بہت ساری چیزیں ہیں فوراں ہم نے اس چیز سے نہیں نکلنا ہے ہماری ینگ بچیوں جو ہیں انہیں ضرور ان عذاب کا خیال رکھنا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی مدلس میں سادہ لباس ہو پاک لباس ہو صاف سترا ہو لیکن عرائش نہ ہو کسی قسم کی چہرے کی عرائش نہیں ہوگی شہید چلے آپ کچھ بھی کریں کر کے جائیں گے اس کو اس کو خدا اور اس کا رسول تو دیکھ ہی رہا ہے ہمارے مولا تو دیکھ ہی رہے گا جتنی سادگی کیوں نہ ہو ہس بس کی درد سے جب انسان کا دل پھٹتا ہے تو اس کے پاس کہاں وقت ہوتا ہے وہ کہاں اس کا دل چاہتا ہے کہ وہ بیٹھ کر عرائش کریں دکھاوا کریں میں دنیا کے بہت سارے کاموں میں آپ دکھاوا کریں مگر خدا کے لیے خدا کے لیے اب حسین علیہ السلام کی محبت میں دکھاوا اس طرح کی چیزیں یہ دنیا داری نہیں ہو جی چاہیے یہ بھی احترام نہیں ہے ان محرمات اور ان احترامات سے دور ہے تو ہمیں پاک صاف سادہ لباس صاف سترہ لباس یہ نہیں کہ ہم گندے بنے رہے ہیں اس طرح نہیں پاکیس گینس میں مان ہے لیکن ان چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے ہم نے اپنے محرم کو جو ہے بیسٹ اپنی ازاداری اپنے وجود سے جو ہے عشق کے ساتھ اپنی مودت کا پروف دینا ہے قل لا اسألکم علیہ اجراً الا المودتاً فی القرمہ کا پروف دینا ہے یہ محرم نبی کے اس سوال کے جواب کا مہینہ ہے جو نبی نے محرم سے جو ایک سٹھ ہجری سے پچاس سال پہلے اس سوال کو کیا کہ قل لا اسألکم علیہ اجراً الا المودتاً فی القرمہ یہ وہ سوال تھا مودت جو ہے اس کے پروف کرنے کا مودت کو ثابت کرنے کا مودت کو بڑھانے کا مودت کو تقویت دینے کا مودت کو قوی کرنے کا اور اپنے آپ کو پاک کرنے کا مہینہ شہر الحسین ہمیں اپنی دنیا داری سے نکل کر اور کہتے ہیں کہ روز آشور جس نے کوئی بھی مال دنیا میں سے کوئی بھی کار دنیا میں سے کام انجام دیا اس کا محشور اسی کام کے ساتھ ہوگا اسی کام کے ساتھ اس کو محشور کیا جائے گا وہ چاہے کوئی بھی ہو وہ دن بہرحال یہ پورے ہی ایام لیکن وہ خاص دن جس میں جہنا خود اللہ اس کے رسول آئمہ سب سب ازادار ہیں ہم دنیا داری نہ کریں تو بہتر ہے کم از کم پروف کریں کہ اگر خدا کا رسول فرش پر بیٹھا ہے خاک پر بیٹھا ہے اور گریہ وزاری میں ہے تو ہم بھی اس رسول سے محبت والا دل رکھتے ہیں تو ہمیں بھی اس کا ازادار کرنا ہی ہے جیسے دنیا میں کسی کے ہاں کسی کے ساتھ تعلق ہوتا ہے تو اس دوستی کو پروف کرنے کے لیے ہم آم مواسات کرتے ہیں غم میں شریک ہوتے ہیں سوگواری میں شریک ہوتے ہیں تو قانون اسلام میں وہ مواسات کا قانون جو ہے اگر آخری آخری درجے پہ جا کر کسی بہت ہی کم درجے کے مسلمان جو ملکل ہی عمل کرنے والا ہے تو یہ قانون اس پہ بھی لہگو ہوتا ہے مواسات کا جب باقی قوانیم کی ہم بات کرنا تو یہ وہ اس قانون مسابات کو پیادہ کرنے کا اس کے اطلاق کا اس کے عمل کا مہینہ ہے شہر الحسین اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی امام حسین اسلام دو برس کے ہیں اپنی گود میں اٹھا کر ویٹھے ہیں اور آنکھوں پہ بوسا کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد لبوں پہ بوسا کرتے ہیں اور پھر فرماتے ہیں انکہ سیدن ابن سیدن ابو ساداتن کتنا اچھا قصیدہ پڑھا ہے نبی پاک نے مولا حسین کی شان کا کہ تُو سید ہے تُو ابن سید ہے تیرا باپ سرور ہے سروران حسنی ہے انکہ امامن ابن امامن ابو ائمتن تو امام ہے تیرا باپ امام ہے اور تُو ابو الائمہ ہے انکہ حجتن ابن حجتن ابو حججن تسعت من سل بکا تُو حجت خدا ہے تیرا باپ ابن حجت خدا ہے اور تُو حجت ہے اور جو حجج ہیں نو وہ تیرے سلب میں سے ہیں اللہ کے سلیکٹڈ لوگ تَأَسْعَهُمْ قَائِمُهُمْ اور اس میں جو نغمین ناما جو نامی جو خجت ہے وہ قائم ہے جو جو کہ ظہور فرمائیں گے ابا محطی اللہ تعالیٰ فرجہ شریف جو زمین کو عدل و انصاف سے پور کریں گے یہ پوری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری حدیث کو اس طرح مسجد الربی کے ممبر سے بیٹھ کر لوگوں کے سامنے پڑا بلکہ اس کو اگر پوری طرح اس کو جوڑیں تو یہ ایک پورا قصیدہ ہے جو ہمیشہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم امام صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی لے کر بیٹھتے تو اس طرح لوگوں سے ان کا تعارف کراتے پھر آپ نے اسی تعارف میں جس کے اوپر بہت سارے لوگ بہت ساری باتیں کرتے ہیں اور جو ہے وہ سوال اٹھاتے ہیں کہ بھئی یہ بھی حدیث رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ہے کبھی نہیں بجھنے والی ہے یہ امام حسین کا جو مزد مانا قتل ہے یہ مؤمنین کے قلوب کی حرارت ہے اور یہ کبھی کبھی ختمی یہ اس حرارت کے پروف کرنے کا جو ہے شہر ہے مہینہ ہے شہر الحسین حرارت سے قلوب مؤمنین کو ثابت کرنے کا مہینہ ہے اور پھر اس میں جب اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو دیکھتے ہیں تو پھر آپ یہ فرماتے ہیں کہ کوئی روئے یا رولائے من بکا او اپکا او تھبا کا وجبت لہول جنت یہ بھی حدیث ہے کہ کوئی روئے یا اس نے رولایا وہ اس کے لئے جنت واجب ہے کوئی روئے یا رولائے یا خود کو گریے میں لے کر جائے طباخہ طباخہ وجبت لہول جنت اس کے لئے جنت واجب ہے اب وہ لوگ جو اس گریے کے حساب سے سوچتے ہیں انہیں تھوڑا سا علمی اور محمدی شریعت اور دین اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تحقیق کرنے چاہیے اور اس کے بعد جو ہے بلکہ ساتھ دینا چاہیے میں سمجھتی ہوں کہ جو گریہ کریں اگر نہیں ان کو آتا تو کم از کم رونے والی شکل بنا لیں تاکہ اللہ کی بارگاہ میں ان کی معصات قبول ہو امام حسین علیہ السلام کے لئے کیونکہ یہ وہ قربانی ہے جس کو قرآن نے محفوظ فرمایا یا جس قربانی کا ذکر میں تو ہمیشہ ایک سمپل سی بات ہے ہم اپنی مجالس میں اس بات کا ذکر کرتے ہیں کہ آپ یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ دنیا کی تمام گورنمنٹس اپنے جنگ عظیم اول میں دو میں باقی جنگوں میں جو شہید دنیا سے چلے گئے ہیں ان شہدہ کو یاد رکھے جو عام دنیا میں عام ملکوں کی عام بورڈرز کی حفاظت کرتے ہوئے چلے جائیں تو کجا وہ پروردگار عالم ایک عام انسان اس بات کا خیال رکھتا ہے تو وہ پروردگار عالم جو رب العالمین ہے قادر مطلق ہے وہ پروردگار اگر اس کی شریعت کی خاصر کوئی جاتا ہے تو آپ کا کیا خیال ہے کہ رب العالمین کی بارگاہ میں اس کا بہرحال مورب الحرام کے دن میں پروگرام ہے اس میں یہ ساری چیزیں انشاءاللہ آپ کے سامنے آئیں گی کس طرح پروردگار عالم نے اس شہادت کو قرآن میں محفوظ فرمایا ہے اور پورے آشور کے دن کی کس طرح قسمیں کھائی ہیں اور کیسے اللہ تعالیٰ نے اس کو محفوظ فرمایا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار جن لوگوں کو اس بات کی معرفت نہیں ہے اور جن لوگوں کو اس بات کا شعور نہیں ہے پروردگار انہیں شعور عطا فرما اور جیسا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہر آنکھ ہمارے لئے نہیں رو سکتی اور ہر دل بھی ہمارے لئے نہیں رو سکتا تو بہرحال یہ بھی اپنے اپنے نصیب کی بات ہوتی ہے کسی کو یہ شرف ملتا ہے کسی کو یہ آنکھ ملتی ہے کسی کو یہ آنسوں ملتے ہیں اور کسی کے نصیب میں نہیں ہوتے ہیں تو جن کے نصیب میں نہیں ہوتے ہیں ان کے لئے ہم صرف افسوس کر سکتے ہیں آخری چند جو منٹس جو وقت کے بچے ہیں اس میں آپ کی خدمت میں صرف اتنا عرض کروں گی جو حدیث میں بیان کر رہی تھی کہ یہ وہ حدیث ہے جس میں ملائکہ جو ہیں سف پہ بیٹھے ہوئے لوگوں سے آ کر مصافحہ کرتے ہیں مصافحہ کرتے ہیں یعنی اور اگر جتنی دیرہ دوسرا یہ کہا کہ امام حسین کی مجلس میں جو بیٹھتے ہیں مجلس امام حسین جتنی بھی آگ انسان کے لئے جلتی ہے وہ اس کے گناہ کی ہو وہ اس کے عمل کی ہو وہ اس کی بھوک کی ہو وہ اس کے مال کی ہو وہ اس کی اولاد کی ہو وہ اس کی کسی بھی طرح کی آگ ہو اس کسی بھی طرح کی آتش کو خاموش کر دیتی ہے بجا دیتی ہے وہ دنیا کی لذتوں کی آگ ہو وہ دنیا پرستی کی آگ ہو وہ بھوک کی آگ ہو وہ کسی بھی قسم کی آگ ہو تو عشق امام حسین میں صفحہ امام حسین میں ادلس امام حسین میں جو بیٹھتا ہے اس جگہ بیٹھنا اس قسم کی ساری جو آتشیں ہیں یا آگ ہیں اس کو خاموش کرنے کا دریہ بنتی ہے مصافحہ کرتے ہیں ملائکہ اور زمین کے اوپر جتنی مجالس برپا جتنی نشستیں ہوتی ہیں امام سعید علیہ السلام فرماتی ہے ہمارے نزدیک محبوب ترین نشست مجلس امام حسین علیہ السلام ہے جس میں ہم موجود ہوتے ہیں اور پھر دعا قبول ہوتی ہے اور پھر دعا پیم خاص طور پر جو لوگ اس پر موجود ہوتے ہیں یہ بہت بڑی میں سمجھتی ہوں ساری چیزیں ہی ایسی ہیں جس سے انسان کسی بھی جگہ پر اپنے قدم کو پیچھے نہیں ہے اس میں یہ کہ پیمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آئمہ حدا آئمہ مصومین علیہ السلام اس صف پہ بیٹھنے والوں کے حق میں دعا فرماتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ بنگی ہے we have to realize that value of sitting in مجلس امام حسین علیہ السلام we have to realize کہ یہ کممبریشن جو ہے یہ فقط تیڈیشن نہیں ہے کلچر نہیں ہے سنت ہے این قرآن کے جیسے قرآن نے قتل اصحاب الاخدود کے قصے کو عذا بیان کی ہے عذا داری بیان کی ہے قرآن نے عذا داری کا نوحہ بڑھا ہے قرآن نے تو ہمیں جو ہے ان چیزوں سے بھی سیکھنا ہے قرآن قرآنی عقیدہ ہونا چاہیے محمدی عقیدہ ہونا چاہیے سنت کے مطابق چلنے والا عقیدہ ہونا چاہیے تو کتنی بڑی بات ہے کہ مجلس میں جو لوگ حاضر ہوتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود اور آئمہ علیہ السلام ان کے حق میں دعا فرماتے ہیں آخر پہ ایک شوٹی سے اور حدیث بیان کر کے ایک واقعہ بیان کر کے امام رضا علیہ السلام کے دور کی ان کے زمانے کی بات ہے کہ جب امام موجزات امام حسین علیہ السلام کا چرچہ بہت ہو رہا تھا اس زمانے میں بھی تو اس زمانے کا ذکر کیا جاتا ہے کہ تقریباً ون ہنڈرڈ تھاؤزنڈ خواتین جو ہیں وہ اطراف عالم سے روزہ امام حسین علیہ السلام پر پہنچی جو کہ اقیم اور بھانج تھی مگر اجازے امام حسین علیہ السلام اور اجازے قبعہ امام حسین علیہ السلام اور وہاں کی حاضری کے اجازے اس ایک سال میں جو ہے نا امام جواد علیہ السلام اور امام رضا علیہ السلام سے یہ تھا ون ہنڈرڈ تھاؤزنڈ خواتین کو اللہ تعالیٰ کی دات نے اولاد سے نوازا یہ ہے لَا تَحْسَبَنَ لَلَّذِينَ قُتُلُ فِي سَبِ اللَّهِ عَوَاتٍ بَلْ أَحْيَاونَ اِنَّا رَبَّهُمْ جَوْسَخُونَ یہ ہے یہ ہے وہ رزق یہ ہے وہ قبولیت یہ وہ استجابت جو کہیں بھی بیٹھ کر پروردگارِ عالم کو بِحَقِ الْدَمِ الْمَزْلُومِ حُسَنِ عَبْلِ عَلِي بِحَقِ وَجُودِ اَبَامِ حُسَنِ عَلَهِ السَّلَامُ دعا کرتا ہے پروردگارِ عالم اس کی دعا کو مصرح فرماتا ہے کل اول محرم ہوتی ہے یہ پرسوں جنابِ صغرہ بن دلحسین اسلام اللہ علیہ حاقی بار کا ہمیں تسلیت نش کرتے ہیں جو سب سے زیادہ محرم کے چاند کو دیکھ کر روئی ہے دلسا قلب جنابِ زینب صلی اللہ علیہ حاقی خدا نہ کرے کہ دنیا میں کسی بیٹی پر یہ وقت آئے کہ اسے اپنے چالیس گھروں کی چابیاں سات برس کی عمر میں اپنے ہاتھ میں پکڑنی کریں اور وہ روز مدینے کے راستے میں بیٹھ کر اپنے پردیسیوں کی واپسی کی دعا آگئے اب اس عشرے میں ہمیں بابو صلی اللہ علیہ السلام کی اس بیٹی کو بھی تسلیت اور تعظیمیں پیش کرتے ہیں کہ بی بی صغرہ السلام علیہ اب آس مٹا دو اب میلی اکبر میں نہیں آنا ہے اب جو جنابی علیہ السلام کے چھوٹے کپڑے آپ بنا کے بیٹھی اب علیہ السلام واپس نہیں آنے والے اب آپ کے پردیسی واپس نہیں آنے والے خود جو خط لکھا جنابی صلی اللہ علیہ السلام علیہ نے اپنے بابا کو یہی تھا بابا اکیلی گھر میں میں خود کو سمجھاتی ہوں ہر روز جا کر نشست آپ کی چوم آتی ہوں اکبر کے خانی کمرے کے میں چکر لگاتی ہوں کب تک مجھے ایسے ہی رولاؤ گے بابا جان علی اکبر کو کب پھیجو گے کہ میں آپ کے پاس آؤں اکبر ہمارے لینے کو کب تک دعاو گے مجھ کو نہ تھی امیت کے تم بھون جاؤ گے پر پر دکارہ ان مسافروں کا واسطہ جن کی شام کربلا میں شروع ہی اور ان انتظار کرنے والوں کا واسطہ اس بی بی سکینہ سلام علیہ کا واسطہ جو اڑتے ہوئے پنچھیوں کو دیکھ کر جناب زینب سے سوال کرتی تھی کہ پوپی اممہ یہ پرندے کہا جاتے ہیں جناب زینب سلام علیہ فرماتی ہے کہ بیٹا یہ اپنے بطن لوٹ کر جاتے ہیں شام کو تو پھر ہلکا سا اپنی پوپی اممہ کا دامن پکڑ کر بہتی پوپی اممہ کبھی ہم بھی اپنے وطن باپس جائیں گے اس ماصمہ اور مظلومہ پر ہمارا ناقل سلام اور دختر امام حسیل علیہ السلام جناب صلی اللہ علیہ حق کی بارگاہ تصلیح تو پرسا بارگاہ ہے امام الزمان میں اور بارگاہ ہے جناب زینب صلی اللہ علیہ حقی اللہ علیہ وسلم جناب رسول قدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہماری یہ قلیل عبادت مولا کی بارگاہ میں قبول و مقبول ہو پروردگارہ ہمارے آسو وقت کے امام کے پاس عمانت ہے اور ذکر امام حسین فضائل امام حسین کی برکت سے وقت کے امام کے دہول میں تعجیل فرما ہماری دعا سب کے حقوں صدا فرما پروردگارہ لعنت فرما دنیا و آخرت اللہم اللعن اول ظالمین ظالم حق محمد و آل محمد اللہ اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اللہ اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں